گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آج کل پاکستان میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ اویرنیس کمپینز بھی چلائی ہیں اور تقریباً ہر شہر میں ایمرجنسی کیمپس بھی لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹلز میں ہیٹ سٹوک کے پیشنٹس کو مینج کرنے کے لیے سپیشلز میئرز بھی لیے جا رہے ہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ہیٹ سٹوک کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے انسانی جسم کا درجہ حرارت ڈیفرنٹ ریگولیٹر میکانیزمز کی مدر سے ایک خاص لیول پر فکس رہتا ہے یہ نورمل لیول 37 ڈگری سینٹی گریٹ یا 98.6 فارن ہائٹ ہوتا ہے یعنی کہ جب شدید گرمی پڑتی ہے تو ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ کولنگ میکانیزمز سٹارٹ ہوتے ہیں جن کی مدر سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھتا اور اسی طرح جب ہماری انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ ہیٹنگ میکانیزم سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی مدر سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ایک حد سے زیادہ کم نہیں ہوتا اور یہ ایک نورمل لیول پر منٹین کیا جاتا ہے ہیٹ ویو میں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر ہماری باڈی زیادہ سویٹ پروڈیوز کرتی ہے سویٹ کے ایویپوریٹ ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری سکن کے جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں ڈیلیٹیشن یعنی کہ پھیلاؤ آتا ہے جس کی وجہ سے سکن میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے اور اس کی مدد سے ہماری باڈی سے اضافی ہیٹ کے اخراج میں مدد ملتی ہے مگر اس میکنزم کی وجہ سے ہماری جو وائٹل آرگنز یعنی کہ دماغ جگر پھیپڑے اور گردے ہیں ان میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں چکر آتے ہیں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے انڈیفرنٹ کولنگ میکنزم کی مدد سے ہماری باڈی ٹرائے کرتی ہے کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ایک نارمل لیمیٹ کے اندر ہے مگر جب ہم مسلسل گرمی میں رہتے ہیں اور گرم انوائرمنٹ سے باہر نہیں نکلتے تو یہ کولنگ میکنزم فیل ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ایک سو تین ڈگری فارن ہائٹ یا فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے وائٹل آرگنز کے سیل ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے ہمارے جسم سے نمکیات کا اخراج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں نمکیات کی کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے ہیٹ سٹروک کی علامات کی بات کی جائے تو اس کی مین علامات میں شامل ہے بلڈ پریشر کی کمی، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سکن بہت زیادہ ڈرائی اور ریڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انسان کو وامیٹنگ بھی ہوتی ہے سیریس کیسز میں سلرڈ سپیچ، یعنی کہ زبان کا لڑ کھڑانا، غنودگی اور بھیوشی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو یا آپ کی کسی جاننے والے کو ہیٹ سٹروک کی سیمٹمز آئیں تو ایسے شخص کو فوری طور پر گرم انوائرمنٹ سے نکال کے فوری طور پر کسی تھنڈی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے اس کے علاوہ کسی کپڑے کو تھنڈے پانی میں بھیگو کر جسم کے اوپر ڈالنا چاہیے تاکہ باڈی کا ٹیمپریچر کم ہو جائے اور ساتھ ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو کال کر کے ایسے پیشنٹس کو فوری طور پر ہوسپیٹل لے جائے جائے تاکہ وہاں پر ان کی پروپر ٹریٹمنٹ ہو سکے ان کی ڈی ہائیڈریشن اور سویر الیکٹرولائٹ ایمبیلنس کو کریکٹ کیا جا سکے ہیٹ سٹروک کے پیشنٹس کی بروقت ٹریٹمنٹ سے ریکووری بہت جلد ہو جاتی ہے بھر اگر ٹریٹمنٹ ڈیلے کی جائے تو ہیٹ سٹروک جان لے بھی ثابت ہو سکتا ہے ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے دوپہر کے ٹائم شدید گرمی میں باہر نہ نکلیں اگر مجبوری میں آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو چھتری کا استعمال کریں یا کم سے کم سر پر کوئی کپڑا لے لیں اس کے علاوہ ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے استعمال کریں ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ ایمبیلنس سے بچنے کے لیے سادہ پانی کی بجائے اوریس یا نمکول اور شکنجوی کا استعمال زیادہ کریں اس سے نہ صرف آپ الیکٹرولائٹ ایمبیلنس سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں